اسانی تحذیر وہو معمول بتقدیری اتقی تحذیرم مما بعدہو نحو ایاک والاسد اصلہ اتقی کا والاسد او ذکر المحذر منہو مکررن نحو الطریق الطریقہ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مفعول مطلق جو ہے اس کو کبھی گبار حضف کر لیا جاتا ہے اور یہ حضف دو قسم پر ہے کبھی یہ حضف جوازن ہوتا ہے اور کبھی حضف وجوبن ہوتا ہے جوازن حضف وہاں ہوگا جہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو اور وجوبن حضف وہاں جو ہے وہ بعض جگہ ہوگا اور وہ سمع پر موقوف ہے وہ عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے اس کا کوئی ذابطہ وغیرہ نہیں ہے جیسے شکرن حمدن رعین وغیرہ بھئی اس کے بعد مفعول بیہی کی بحث شروع ہوئی تھی اور آپ نے پڑھا کہ مفعول بیہی وہ نام ہے اس چیز کا جس پر فائل کا فعل واقع ہو فائل کا فعل واقع ہو جیسے ذربہ زیدن عامران تو یہ عامران کیا ہے مفعول بیہی اور کبھی کبار یہ مفعول بیہی فائل پر مقدم ہو جاتا ہے اصل میں تو مفعول بیہی فائل کے بعد آنا چاہیے بھئی پہلے فائل کیونکہ فائل ہر فائل کیلئے کیا ضروری فائل ضرور چاہیے مفعول بیہی کو ذکر کریں یا نہ کریں اس کو بعض وقت حضب بھی کر لیتے ہیں لیکن فائل کا ذکر ضروری ہوتا ہے اور مفعول بیہی کا درجہ اس کے بعد ہے تو اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں لیکن کبھی کبار یہ مفعول بیہی کیا ہے فائل پر مقدم بھی ہو جاتا ہے اور یہ جائز ہے اس سے معنی پر میں فرق نہیں آئے گا تو کبھی کبار اس کو فائل پر مقدم بھی کر دیتے ہیں اور کبھی کبار اس مفعول بیہی کے فیل کو حضب بھی کر لیتے ہیں اور یہ حضب دو قسم پر ہے کبھی یہ حضب جوازن ہوتا ہے اور کبھی وجوبن جوازن حضب وہاں ہوگا جہاں کوئی قرینہ موجود ہو مثلا میں کہنا چاہتا ہوں ذرب تو زیدن تو میں صرف زیدن بھی کہہ سکتا ہوں زیدن بھی زرب تو اصل میں تو کیا تھا زرب تو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں نے زید کی پٹائی کی لیکن آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ فیل جو ہوا ہے وہ زرب والا ہوا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا پٹائی ہوئی کس کی ہے تو آپ نے مجھ سے پوچھا من زرب دا آپ نے کس کی پٹائی کی تو مجھے جواب میں کیا کہنا چاہیے زرب تو زیدن لیکن میں ضرب تو زیدن نہیں کہتا میں صرف کہتا ہوں زیدن تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ضرب کا ذکر تو سوال میں آپ کے آ گیا تھا آپ نے پوچھا ہی کس کے بارے میں تھا ضرب کے بارے میں کہ من ضرب تھا آپ نے کس کی پٹائی کی ہے تو صرف کس کا علم نہیں تھا مضروب کا پتہ نہیں تھا اور فیل کا یعنی ضرب کا علم تھا تو میں نے ضرب کو حضب کر دیا اور جواب میں صرف کیا کہا زیدن تو جب قرینہ موجود ہو مفعول بھی ہی کہ فیل کو حضب کرنا جائز ہے تو یہ جوازن اور بعض جگہ یہ جو حضب ہوگا یہ وجوبن ہوگا اور وجوبن آپ نے پڑا چار جگہیں ہیں بھئی ان چار میں سے پہلی جگہ سیماعی ہے والبواقی قیاسیت اور باقی جگہیں باقی جگہیں قیاسی ہیں تو پہلی جگہ جو ہے وہ سیماعی ہے اور وہ ہم نے پڑھ لی تھی جیسے اس کی کچھ مثالیں انہوں نے ذکر کر دی اب جو باقی قیاسی ہیں آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے بھئی تو کہتے ہیں بھئی والبواقی قیاسیت اور باقی قیاسی ہیں بھئی یعنی باقی تین جگہیں چار میں سے ایک تو ہوئی سیماعی اور تین کیا ہیں قیاسی ہیں اب وہ گنوانے لگے ہیں وہ تین قسمیں تو کہتے ہیں آسانی تحذیر دوسری قسم جو ہے وہ تحذیر ہے کونسی جگہیں بیان ہو رہی ہیں کس چیز کی قیاسی جگہیں جہاں مفہول بھی کے فیل کو حضب کر لیتے ہیں مفہول بھی کو باقی رکھتے ہیں اور اس کے فیل کو حضب کر لیتے ہیں اور یہ حضب کونسا ہے وجوبن ہے یعنی حضب کرنا واجب ہے اگر ذکر کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں آپ صورت سمجھ میں آگئے ہیں اگر ذکر کرتے ہیں تو یہ عربی اعتبار سے آپ غلطی کرتے ہیں تو ان وجوبی جگہوں میں سے دوسری جگہ تحذیر ہے تحذیر ہے تحذیر کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ مَعْمُولٌ بِتَقْدِيرِ اتَّقِد تحذیر جو ہے وَهُوَ مَعْمُولٌ وہ اسم ہے جو معمول ہو اتَّقِ کی تقدیر کے ساتھ کس کی تقدیر کے ساتھ اتَّقِ کی تقدیر یعنی اتَّقِ کا لحظ وہاں مقدر ہو اور کس لئے ہے تَحذیرًا مِمَّا بَعْدَهُ حضرہ یوحضر تحذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانا تحذیرًا مِمَّا بَعْدَهُ مَا بَعْد سے ڈرانے کے لئے جو اس کے مَا بَعْد ہے اس سے ڈرانے کے لئے نَحْوِ اِيَّاکَ وَالْأَسَدَا جیسے اِيَّاکَ وَالْأَسَدَا بَعْد تَحذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانا کسی کو اور آپ اردو میں بھی اسی طرح کہتے ہیں مثلاً آپ کا ساتھی کہیں کھڑا ہے اور اس کے قریب ہی پاؤں کے پاس آپ کو سانپ نظر آیا تو آپ فوراً اس کو متنبہ کریں گے اس کو اس کو ڈرائیں گے اس کو بچائیں گے کس طرح اس کو کیا کہیں گے آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے سانپ سے بچو سانپ سے بچو بلکہ آپ اس کو کہیں گے سانپ سانپ تو جس چیز سے ڈرا رہے ہیں اس کو آپ ذکر کریں گے پوری لمبی بات نہیں کریں گے کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ آپ پوری لمبی بات کریں آپ لمبی بات کریں گے تو اتنی دیر میں تو سامپ اس کو کٹ لے گا بھئی تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے عربی زبان میں بھی اسی طرح ہے کہ جب کسی کو کسی چیز سے ڈرانا ہو یا اسے بچانا ہو تو وہاں پر فیل کو حضب کر لیتے ہیں جیسے آپ نے فیل کو حضب کر لیا آپ نے کیا کہا اسے سامپ سامپ کہا لیکن یہ نہیں کہا کہ تم سامپ سے بچو دیکھا وہ بچنے کے فیل کو کیا کر لیا حضب کر لے کیونکہ وقت ہی اتنا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اس کو ذکر کریں گے اتنی دیر میں تو سامپ اسے کٹ لے گا بھئی تو یہاں پر بھی عربی زبان میں بھی اسی طرح اس کو حضب کر لیتے ہیں اور اس لئے انہوں نے کہا کہ تحذیر وہو معمول وہ اسم ہے جو معمول ہو بتقدیری اتقی کس تقدیر کے ساتھ یعنی وہاں اتقی کا لفظ مقدر ہو اتقی یا اتقی جیسا کوئی لفظ کیا ہو مقدر ہو وہ معمول ہوتا ہے اتقی کی تقدیر کے ساتھ کیوں تحذیرا مم مابعدہو ڈرانے کے لیے مم م اس چیز سے بعدہو جو اس کے بعد ہو اچھا بتقدیری اتقی کی تحذیرا مم مابعدہو اس کے ماں بعد سے ڈرانے کے لیے نَهُ اِيَّاكَ وَالْأَسَدَ جیسے اِيَّاكَ وَالْأَسَد اِيَّاكَ وَالْأَسَدَ اصلُهُ اِتَّقِقَ وَالْأَسَدَ اصل کلام یوں ہے اصل اس کی یوں ہے اِتَّقِق تو بچا اِتَّقِق تو بچا آگے کاف ضمیر مفہول کیا گئی اپنے آپ کو اے مخاطب اِتَّقِقَ تو اپنے آپ کو بچا کس سے عَنِ الْأَسَدِ وہ یہاں محضوف ہے بھئی اِتَّقِقَ عَنِ الْأَسَدِ تو اپنے آپ کو بچا شیر سے اور آگے ہے الْأَسَدَ یہاں بھی اسی طرح ہے اِتَّقِ الْأَسَدَ عن نفسی کا اور تو شیر کو بچا اپنے آپ سے تو اپنے آپ کو شیر سے بچا اور شیر کو اپنے آپ سے بچا یہ لفظی تر کس طرح ہے اصل میں کلام اِتَّقِقَ عَنِ الْأَسَدِ وَإِتَّقِ الْأَسَدَ یہ جو دوسرا عَسَدَ آ رہا ہے نا وَالْأَسَدَ یہ اصل میں کیا ہے اِتَّقِ الْأَسَدَ عن نفسی کا اور شیر کو بچا عن نفسی کا کس سے اپنے نفسی بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں اِتَّقِقَ وَالْأَسَدَ یہ صاحبِ ہدایت انہوں نے مختصر کر دیے کلام کو اصل پورا کلام کیا ہے اِتَّقِقَ عَنِ الْأَسَدِ تو بچا اپنے آپ کو عَنِ الْأَسَدِ کس سے شیر سے اور جو وَالْأَسَدَ آگئے ہے وہ اس طرح ہے وہ اِتَّقِ الْأَسَدَ اور تو بچا شیر کو عن نفسی کا کس سے اپنے نفس سے اپنے آپ سے سورہ سمجھ میں آگئے اچھا تو پہلے میں سے اِتَّقِقَ عَنِ الْأَسَدِ اس عَنِ الْأَسَد کو حضف کر لیا گیا سورہ سمجھ میں آگئے اور اگلے میں اِتَّقِ الْأَسَدَ عَنْ نَفْسِ کا وہاں سے بھی جار مجرور کو حضف کر لیا عَنْ نفسی کا پہلے میں سے بھی جار مجرور کو حضف کر لیا وہ اسے ما قبل بھی اور وہ کے وہ اسے ما قبل جار مجرور کیا تھا عَنِ الْأَسَدِ وہ حضف کر لیا جار مجرور اور وہ کے ما بعد جار مجرور کیا تھا عَنِ الْأَسَدِ اس جار مجرور کو بھی کیا کر لیا حضف کر لیا کیا رہ گیا اتقیقا و اتقل و اتقل اصادا پھر تو کیا رہ گیا اتقیقا و اتقل اصادا اب پھر دونوں میں سے اتقی فیل کو بھی حضف کر لیا کیا کر لیا فیل کو بھی حضف کر لیا تو کیا رہ گیا کا والاسادا کیا رہ گیا لیکن کہ یہ جو کہ رہ گیا یہ تو ضمیر متصل ہے اکیلہ تو اس طرح کہ استعمال ہوتا ہی نہیں کبھی آپ نے سنے عربوں سے اس طرح ہاں تو اس کی جگہ پھر ضمیر منفصل لے آئے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کچھ ضمیر متصل ہیں اور کچھ منفصل اور یہ کون سے ضمیر تھی یہ کیا بن رہی تھی ترکیب میں اتقی کا مفعول بن رہی تھی اتقی فعل تھا انتا ضمیر اس کے اندر فاعل اور کعف ضمیر مفعول تو یہ مفعول کی ضمیر ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے منصوب تو یہ ضمیر متصل منصوب تھی تو اس کی جگہ ضمیر منصوب منفصل لے آئیں گے کیا لے آئیں گے کعف کی جگہ کونسی ضمیر لے آئیں گے منفصل یہ متصل ہے نا اتقی کا اتقی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اکیلی یہ آتی ہی نہیں اور یہ ہے کونسی منصوب اور مخاطب کی ضمیر ہے تو مخاطب ہی کہ ہم ضمیر لائیں گے اور وہ بھی منصوب ہوگی لیکن متصل نہیں ہوگی بلکہ منفصل منفصل کیوں ہوگی کیونکہ اتقی کو تو آپ نے حضف کر دیا جب حضف کر دیا آپ تو متصل نہیں آسکتی آپ تو کونسی آئے گی منفصل ہی آئے گی تو وہ پھر ایاکہ ہے کیا ہے ایاکہ تو کیا بن گیا ایاکہ وال اسادہ کلام سمجھ میں آیا سارا ایاکہ والاسادہ اصل میں پورا کلام کیا تھا آپ دوہرائیں بھئی اتقیقہ عن الاسادی و اتقی الاسادہ عن نفسی کا پھر ما قبل میں بھی جار مجرور تھا ما بعد میں بھی جار دونوں کو حضف کیا ما قبل میں کیا تھا عن الاسادی ما بعد میں کیا تھا عن نفسی کا یہ دونوں حضف ہوئے کیا رہ گیا اتقیقہ و اتقی الاسادہ پھر دونوں سے اتقیقہ بھی حضف کر دیا کیونکہ یہ کلام یہ تحضیر کا موقع ہے کسی کو آپ ڈرا رہے ہیں خطرہ بلکل اس کے سر پر ہے اگر آپ لمبی بات کریں گے جب تک مسئیبت اس پر واقع ہو جائے گی لہذا آپ فیل کو بھی حضف کر کے مختصراً کلام کرنا چاہتے ہیں تو اتقیقہ حضف کر دیا تو کہنا کیا چاہیئے تھا لیکن کا تو ضمیر متصل ہے وہ تو الگاتی نہیں ہے تو اسی کو کس سے بدل دیں گے ضمیر منفصل سے جو اکیلی رہ سکے ہو منصوب ہی لیکن اکیلی رہ سکے تو وہ کونسی ہے پھر ایعا کا یہ بھی دیکھو وہی ضمیر ہے وہ بھی مخاطب کی ضمیر تھی مفرد مذکر کی یہ بھی مفرد مذکر کی ضمیر ہے البتہ وہ متصل تھی اور یہ منفصل ہے اور وہ بھی منصوب تھی یہ بھی منصوب ہے تو ایعا کا والاسدہ سورہ سمجھ میں آگئے تو ایعا کا یہ کیا ہے یہ وہ مفعول بھی ہی ہے جس کے فیل ابتقی کو کیا کر لیا گیا حضف کر لیا گیا کیوں حضف کیا گیا جس کے فیل کو کیا کر لیا گیا حضف کر لیا گیا کس لیے تحضیم مما بعدہ جو اس کے بعد ہے اس سے بچانے کے لیے اور ایعا کا کے بعد آگے کیا آ رہا ہے والاسدہ تو یہ اسد شیر کا ذکر آ رہا ہے تو اس کو کس سے بچانے کے لیے شیر تو اب ایعا کا سے کون مراد ہے مخاطب تو یہ مخاطب ہے جس کو آپ کس سے بچانا چاہتے ہیں شیر سے جس کا ذکر اس کے بعد میں ہے والاسدہ جس کا ذکر ایعا کا کے بعد میں آ رہا ہے عبارت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح دوبارہ دیکھیں ترجمہ کہتے ہیں وہ اسم ہے جو معمول ہوتا ہے اتقی کی تقدیر یعنی وہاں اتقی کا لفظ مقدر ہوتا ہے یہاں کونسا فعل مقدر ہے اتقی یہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ اسم ہے جو معمول ہوتا ہے اتقی کی تقدیر کے ساتھ کیوں تحذیراں ڈرانے کے لئے ممہ اس چیز سے بعدہ ہو جو اس کے بعد آ رہی ہے جیسے ایاکہ کے بعد کس کا ذکر آ رہا ہے شیر کا اس شیر سے ڈرانے کے لئے اور اس میں ہمیشہ ایاکہ والاسدہ اسی طرح کہیں گے یعنی اتقی کا و اتقی الاسدہ یوں کبھی بھی آپ عرب سے نہیں سنیں گے کسی عرب سے ہم نے آج تک نہیں سنا معلوم ہوا اس اتقی کو حضف کرنا واجب ہے نحو ایاکہ والاسدہ جیسے ایاکہ والاسدہ اصلہو اتقی کا والاسدہ اصل میں تھا یہ اتقی کا والاسدہ سورة سمجھ میں آگئی ترکیب کیجئے ایاکہ والاسدہ جی بلکہ پورے جملے کی کر لیں اتقی کا عن ال عن الاسدی و اتقی الاسدہ عن نفسی کا جی آسان ترکیب بھئی اتقی فیل امر ہے فیل با فائل تو اتقی فیل انتا ضمیر ایراب بھئی مرخوم محلن اس کا فائل کاف زمیر منصوب ضمیر ہے منصوب محلن مفعول بھی عن جار الاسدی مجرور کونسا مجرور لفظا اچھا جار مجرور مل کر مطالب کوئی کس سے اتقی فیل ہے یا نہیں میں نے بتایا جار مجرور کتنی چیزوں سے مطالب ہوتا ہے آٹھ سے اور وہ آٹھ چیزیں کونسی ہے نمبر ایک فیل نمبر دو مصدر نمبر تین اس میں فاعل نمبر چار اس میں مفعول اور صفت مشابہ اور اس میں تفضیل اور مبالغے کے سیغے اور اس میں فیل ان آٹھ میں سے کوئی چیز ہے یہاں پر اتقی فیل ہے اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے یہ اسے جڑتا ہے یا نہیں جڑتا جڑتا ہے یا اور اس کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ جس سے جوڑنا ہے اس کو پکڑیں اور جس کو جوڑنا ہے اس کو پکڑیں کس سے جوڑنا ہے اتقی سے اور کس کو جوڑنا ہے عانی الاسدی اب ذرا جوڑو اتقی عانی الاسدی ترجمہ کرو ذرا اتقی تو بچ عانی الاسدی شیر سے ترجمہ صحیح ہو رہا ہے معلوم ہے یہ اس سے جڑ رہا ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو یاد رکھیں جو با ہے نا با حروف جارہ میں سے با یہ تو تقریبا ہر فیل کے ساتھ جڑ جاتی ہے باقی افعال میں آپ عموماً آپ اس طرح جوڑ کر ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا جس سے جڑے گا اس کے ساتھ ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا آپ سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے ہاں اور بعض وقت ترجمہ اردو کی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوگا ایسا بھی بعض جگہ ہوگا لیکن بارحال عربی میں اس کے ساتھ وہی استعمال ہوتا ہے سمجھ میں آگئی سورہ جیسے میں کہتا ہوں اشترائیتو من زیدن اشترائیتو میں نے خریدا من زیدن کس سے زید سے جڑ رہا ہے یا نہیں جڑ رہا جڑ رہا ہے میں نے زید سے خریدا اشترائیتو کے ساتھ من استعمال ہوتا ہے اسی طرح بیعتو کے ساتھ میں من استعمال ہوتا ہے باعہ یا بیعو کے ساتھ بیعتو من زیدن بیعتو میں نے بیچا میں نے کوئی چیز بیچی مثلا کتاب بیچی بیعتو کتابا من زیدن کس کو بیچی زید کو تو بھی اسی طرح کہیں گے بیعتو کتابا میں نے کتاب بیچی من زیدن کس کو زید کو میں نے کتاب زید کو بیچی لیکن اس کا جب بھی یاد رکھیں ترجمہ کریں من زیدن جس کے ہاتھ کوئی چیز بیچی جائے تو یوں ترجمہ کریں بیعتو کتابن میں نے کتاب بیچی من زیدن زید کو یوں نہ کہیں زید کے ہاتھ میں نے کتاب بیچی زید کے ہاتھ سمجھ میں آگے صورت کیونکہ بعض جگہ اگر آپ اس طرح کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ درست نہیں بنے گا معنی خراب ہو جائے گا یوں معلوم ہوگا جیسے آپ نے زید ہی کو بیچا ہے پکڑ کر کس کو بیچا ہے ہاں وہ مثالیں آئیں گے آپ خود غور کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا تو اگر اس کا ترجمہ کریں میں نے بیچا اچھا ذرا کتاب کو نکال دو خود یہیں پر دیکھ لو بیعتو کتابن من زیدن میں نے کتاب بیچی زید کو پچھلا ترجمہ کریں میں نے کتاب بیچی زید کو ذرا کتاب کو مفہول ہے نا مفہول کو تو حضف بھی کر لیتے ہیں تو اب کرو بیعتو من زیدن میں نے بیچا زید کو دیکھو یوں لگ رہے جیسے زید کو یہ آپ نے پکڑ کر بیچ دیا ہے لہٰذا یہ من جس پر داخل ہوتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے جس کے ہاتھ آپ چیز فروخت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا وہاں ترجمہ یوں کریں بیعتو من زیدن میں نے زید کے ہاتھ فروخت کی زید کے ہاتھ بیچی اب بات میں کر رہا تھا کہ جار مجرور کو جس سے جوڑنا ہو اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں آپ دیکھیں ترجمہ سے ہی پتا چل جائے گا لیکن یہاں بعض وقت ترجمہ سینی بنے گا جیسے بیعتو من زیدن میں نے بیچا زید سے دیکھو ترجمہ اردو میں سینی بن رہا لیکن پھر بھی باع کا سیلہ من ہی آتا ہے اسی طرح عربی میں بولتے ہیں تو آپ نے جب بھی دیکھنا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے جار مجرور جب کلام میں آ جائیں آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ضرور متعلق ہوں گے ان آٹھ میں سے کوئی ایک موجود ہو یا دو تین موجود ہوں تو ہر ایک کے ساتھ باری باری جوڑ کر ترجمہ کریں آپ دیکھیں جس کے ساتھ وہ جڑ رہا ہوگا اس کے ساتھ ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا اور اگر دو یا تین کے ساتھ ترجمہ ٹھیک ہوتا ہے پھر جس کے ساتھ آپ کو مناسب لگے اس کے ساتھ جوڑ دیں اور جن کے ساتھ نہیں جوڑ رہا وہاں ترجمہ ٹھیک نہیں ہوگا عموماً لیکن بعض اوقات جوڑ رہا ہوگا اور اردو کے اعتبار سے ترجمہ صحیح نہیں لیکن جوڑ اسی کے ساتھ رہا ہوگا جیسے اردو کے اعتبار سے ترجمہ بڑھتا ہے میں نے زید سے بیچا میں کا مانا سے ہوتا ہے نا بیعتو من زیدین میں نے زید سے بیچا دیکھو اردو کے اعتبار سے یہ ترجمہ صحیح نہیں تو آپ یہ نہ کہیں یہ من زیدین بیعتو سے نہیں جوڑ رہا نہیں یہ اسی بعہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے لیکن اردو میں پھر اس کا ترجمہ کیسے کریں گے بیعتو من زیدین میں نے بیچا زید کے ہاتھ یہیوں ترجمہ کرلیں میں نے بیچا زید پر میں نے بیچا اس کتاب کو زید پر تو یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اچھا جی ہم ترکیب کر رہے تھے اتقی عن زیدن تو بچ یا تو بچا اپنے آپ کو عن زیدن کس سے اتقی اتقی کا عن الاسدی تو بچا اپنے آپ کو کس سے شیر سے جڑ رہا ہے یا معنی صحیح ہو رہا ہے تو اتقی فیل انتا ضمیر تھا اس کے اندر مرفو محلن فاعل کافز امیر منصوب محلن مفول بھی عن الاسدی عن جار رہ الاسدی مجرور لفظن مجرور کیوں کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہے جار مجرور مل کر متعلق کس سے اتقی فیل سے اتقی فیل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ کیونکہ امر ہے نا اتقی تو بچ امر ہے جملہ فیل یہ انشائیہ ہو کر معتوفن علی کیونکہ آگے پھر ایک اور جملہ بھی آ رہا ہے اس کا اس پر عطف ہے اور وہ کیا ہے وَإِتَّقِ الْأَسَدَا عَنْ نَفْسَدْ اتقی پھر فیل وہ حرف عطف اتقی فیل انتا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل الاسدہ منصوب لفظان توجہ ہے منصوب لفظان مفعول بھی عَنْ جَارَةْ نَفْسِكَ نَفْسِكَ نَفْسِ مجرور لفظان مضاف شابش مجرور کیوں کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہے لفظان کیوں اس کے جر پر ہم تلفز کر رہے ہیں اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا مضاف ہے ہاں شابش جیس اسم کے ساتھ ضمیر متصل ہے تو وہ کیا بنتے ہیں مضاف مضافل ہے تو نفسی مجرور لفظان مضاف کاف ضمیر مجرور محلن مضافل ہے مجرور کیوں کیونکہ مضافل ہے محلن کیوں کیونکہ ضمیر ہے تو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مجرور ہوا عَنْ جَارَةْ کے لیے جار مجرور مل کر متعلق اتقی فیل کے ساتھ متعلق ہوئے اتقی فیل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہو کر ماتوف سورة سمجھ میں آگئی تو یہ دو جملے ہیں بھئی اصل میں اور یہ جو پہلا جملہ ہے چلی آپ کو یہ بھی بتا دوں اتقی کا اتقی کا تو یہ اتقی کا بھی دراصل اتقی نفس کا ہے اتقی نفس کا عن الاسد و اتقی الاسد عن نفس کا تو یہاں نفس کا لفظ لے کر آتے ہیں اتقی انہوں نے تو ذکر کر دیا نا اتقی کا مختصر بات کی کیونکہ یہ کتاب اتدائی طلبہ کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے چلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں اتطی کا تو اپنے آپ کو بچا یوں عربی میں نہیں کہتے عربی میں کہتے ہیں اتقی نفس کا تو اپنے آپ کو بچا اپنے نفس کو بچا ایسے موقع پر نفس کا لفظ درمیان میں لے آتے ہیں کیوں لے آتے ہیں بھئی وجہ یہ وجہ یہ کہ اتطی کا مثلا میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو تو اپنے آپ کو بچا تو کیا کہوں گا اتطی کا اتقیقہ لیکن یہ یوں نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے اتقیقہ نفسہ کا بھئی کیوں اتقیقہ کیوں نہیں کہا سکتے وجہ یہ کہ اتقی اس کے اندر ضمیر کونسی انتا تو انتا مخاطب کی ضمیر ہے یعنی مخاطب اتقیقہ فائل ہے مخاطب کیا ہے بچنے کا فیل کرنے والا کون مخاطب تو انتا ضمیر میں مخاطب کی اور آگے کاف ضمیر مفعول کی وہ بھی اسے بھی کون مراد مخاطب تو اتقیقہ اس کے اندر انتا ضمیر فائل کی وہ بھی مخاطب کاف ضمیر مفعول کی وہ بھی مخاطب اور فائل اور مفعول ایک ہی ذات ہو یہ پسندیدہ نہیں کیونکہ دونوں الگ الگ ہونے چاہیے فائل ہوتا ہے فیل کو سرانجام دینے والا اور مفعول وہ ہوتا ہے جس پر وہ فیل واقع ہوتا ہے تو دونوں کو کیا ہونا چاہیے الگ الگ ہونا چاہیے ایک ہے اثر ڈالنے والا ایک دوسری ذات ہے اثر کو قبول کرنے والی تو مؤثر اور مؤثر دونوں کو کیا ہونا چاہیے الگ لیکن اگر آپ کہیں اتقیقہ تو اس میں تو آپ نے فائل بھی مخاطب مفعول بھی کون مخاطب اور یہ پسندیدہ نہیں تو پھر اس میں کیا کر دیا جاتا ہے درمیان میں بس نفس کے لفظ کو بڑھا دیتے ہیں اتقیقہ نفسہ کا تو بچا نفسہ کا اپنی جان کو اپنی ذات کو تو اب تھوڑا سا فرق آ گیا اگرچہ معنی ابھی وہی ہے صورت ابھی وہی ہے لیکن بہرحال نفس کا ایک لفظ بڑھنے سے کچھ کیا آ گیا کچھ فرق آ گیا تو نفس کا لفظ بڑھا دیتے ہیں اور اتقیقہ یوں نہیں کہتے ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں اتقیقہ اتقیقہ نفسہ کا فرق کرنے کے لئے باقی تفصیل آپ اگلے سال میں پڑھ لیں گے زیادہ میں گہرائی میں نہیں لے کر جاتا آپ کے لئے بات اور مشکل ہو جائے گی بس اتنا یاد رکھیں تو اتقیقہ بھی اصل میں کیا تھا اتقیق نفسہ کا تو لہذا اگر آپ سے کوئی پوچھے یاکا والاسدہ اس کی ترقیب کیجئے تو آپ پھر کیا کہیں گے کہ یہ اصل میں پورا کلام کس طرح ہے اتقیق نفسہ کا عنی الاسدی و اتقیق الاسدہ عن نفسی کا تھی ترقیب آپ کر دیں گے بھئی آگے دیکھئے کتاب پر اور ذکر المحذر منہو بھئی ابھی اوپر گزرا حذر یحذر تحذیر کونسا باب ہے باب تفعیل ہے تو اسی سے محذر منہو جس سے ڈرائی جائے میں نے آپ سے کہا سامپ سامپ تو میں ہوا محذر ڈرانے والا آپ ہوئے محذر جس کو میں نے ڈرائی اور سامپ ہوا محذر منہو جس سے ڈرائی سورت سمجھ میں آگئے یا اوپر والی مثال میں جیسے محذر منہو کیا تھا اسد شیر شیر سے ڈرائی جا رہا تھا تو تحذیر کی دوسری سورت یہ ہے اوزو کیل المحذر منہو مکررن یا ذکر کیا جائے محذر منہو کو مکرر یعنی تقرار کے ساتھ یعنی دو دفعہ کتنی مرتبہ دو دفعہ نحو مثال کے طور پر الطریقہ الطریقہ دونوں مفتو ہیں بھئی جیسے اردو میں ابھی مثال میں نے ذکر کی آپ کا ساتھی ہے اس کے پاؤں کے پاس سامپ آپ کو نظر آیا آپ فوراں کیا کہتے ہیں سامپ دو دفعہ کہہ دیتے ہیں تو اسی طرح عربی میں بھی کیا کہتے ہیں اسی لفظ جس سے محذر منہو جس سے ڈرائی جا رہا ہے اس کو کتنی دفعہ ذکر کر دیتے ہیں دو مرتبہ اور یاد رکھو اتقی فیلِ امر ہے تو بچا یا تو بچ جا تو یہ ضروری نہیں اتقی ہی کا لفظ ہو اس جیسے کوئی بھی لفظ نکالا جا سکتا ہے موقع محل کے مطابق و محذوف ہوتا ہے وہاں پر مثلا بھئی اور جیسے اتریق اتریق راستے کو کہتے ہیں کوئی ساتھی راستے پر جا رہا ہے اس کی توجہ نہیں اور اس کا خیال نہیں کہ یہ راستہ تو بڑا خوفناک ہے اور اس پر آگے اس کو خطرہ پیش آسکتا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں اتریق اس راستے سے اس راستے سے تو بچ جا یعنی اس پر نہ جا سورت سمجھ میں آگئی تو اتریق تریق ترکیب کریں اصل میں کلام کیا ہے اتریق تریق جی اتریق فیل امر انتا ضمیر مرفو محل یعنی اس کا فائد اتریق منصوب لفظان مفعول بھی کیونکہ ہماری بحث ہی اس وقت کس کی چل رہی ہے مفعول بھی کی تو یہ مفعول بھی ہے اور یاد رکھو پہلے اس کو مؤکد بنا لو ایک ہی لفظ کو دو دفعہ ذکر کیا جائے نا تو پہلے کو کہتے ہیں مؤکد اور دوسرے کو کہتے ہیں تاقید دوسرے کو کہتے ہیں تاقید یعنی اس تاقید کا معنی پکا کرنا یہ دوسرا لفظ آ کر اس پہلے لفظ کو پکا کر دیتا ہے پختا کر دیتا ہے تو ترقیب یوں ہوگی اتقی فیل انتا ضمیر مرفو محل اس کے اندر اس کا فائد طرح تو ترقیب کوئی آپ سے پوچھ لے یہ کیوں منصوب ہے آپ کیا کہیں گے مفہول بھی ہی ہے شابش اور دوسرے طریقہ کوئی آپ سے پوچھ لے یہ کیوں منصوب ہے آپ کیا کہیں گے کیونکہ یہ تو تاقید ہے یہاں دیکھا دوسرا جواب دینا یہ نہیں کہنا یہ مفہول ہے مفعول تو پہلا ہے یہ تاقید ہے اور مؤقت اور تاقید کا عراب ایک ہوتا ہے تو مؤقت اپنی تاقید سے مل کر یہ مفعول بھی ہی ہوا فیل کے لیے فیل اپنے فائل اور مفعول بھی ہی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئے اسی کی اور مثالیں دو ساتھی آپ کے کھیل رہے ہیں ان کے قریب ہی کوئی دو چار ماہ کا چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا تھا کس نے لٹایا اب ان کا خیال نہیں کہ تو یہ نہ ان میں سے کسی کا پاؤں اس پر پڑ جائے تو آپ فوراں پکار کر ان کو کہتے ہیں یعنی بچے سے بچو بچے کو اپنے آپ سے بچے سے دور ہو جاؤ بچے سے دور ہو دیکھا دو دفعہ کہا اس میں بھی اسی طرح کی ترکیب ہوگی سورہ سمجھ میں آگئے یہ جیسا کوئی لفظ فیلے عمر والا نکال لیں گے اچھا اور یہ اسی طرح ہے خطبہ آپ سنتے ہیں جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی یعنی کیا مانا اللہ سے درو فی اصحابی غضو صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں سے اللہ سے ڈرو فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں یعنی ان کو برا مت کہنا بھئی کبھی بھی تو یہ کیا ہے آپ سے اگر کوئی پوچھ لے خطبے میں اللہ اللہ یہ دو دفعہ منصوبہ رہا ہے تو ترکی پوچھ لے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ تحذیر کے قبیل سے ہے تحذیر سے اور یہاں فیل محضوف ہے اور پہلا لفظ اللہ مفعول بنے گا اس کے لئے اور دوسرا لفظ اللہ اس کی تاقید بنے گا اور کیا فیل یہاں نکالیں گے مثلا اتتقو اتتقی واحد کا سیغہ ہے نا اتتقی اتتقی اتتقو گردان یاد ہے کہ نہیں بھول گئے بھئی کیا گردان پڑی آپ کونسا فیل پڑا آپ نے ناقص اتتقا ہی پڑا ہے ناقص میں ناقص میں بابی افتعال ہے ناقص میں کونسا گردان کونسی گردان پڑی آپ نے رمائی ارمی تو مجرد سے ہے مجرد پڑھ رہے ہیں ابھی مجرد پڑھ رہے ہیں اچھا وہاں بھی ہی طرح ہے ارمی ارمیا ارمو یہاں بھی اتتقی اتتقیا اتتقو سورة سمجھ میں آگئے البتہ وہ مجرد سے ہے اور یہ بابی افتعال سے ہے بابی افتعال سے کہ اتتقو اے لوگو تم بجدرو اللہ سے فی اصحابی کس کے بارے میں میرے صحابہ کے بارے میں یعنی ان کے بارے میں بری بات مت کرنا تو معلوم ہے تحذیر کی دو صورتیں ہیں یا تو ایک صورت یہ ہے ایاقا والاسد اور دوسری صورت کیا ذکر المحذر منہو مکررن کہ محذر منہو کو جس چیز سے ڈرائے جا رہا ہے اس کو مکررن ذکر کیا جائے جیسے ہے طریقہ طریقہ چلی بس بری هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام